موسیقی ہمارے خدامن یسو کی انجیل مقدس متے کے مطابق اس کا تیرہاں باپ چوالی سے چھالی آیان تک ایک دن یسو نے اپنے شکرٹوں سے کہا آسمان کی بادشاہی اس خزانے کی مانت ہے جو کھیت میں چھپا ہوا ہے جسے کوئی آدمی پا کر چھپا دیتا ہے اور خوشی کے مارے جا کر اپنا سب کچھ بیشتا اور اس کھیت کو مول لے لیتا ہے پھر آسمان کی بادشاہی اس صداگر کی مانت ہے جو اندہ موتیوں کی تلاش میں ہے جب وہ ایک بیش کی مطموتی پاتا ہے تو جا کر اپنا سب کچھ بیشتا اور اسے مول لے لیتا ہے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا من کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو یسو نے گھر پر اپنے شکرٹوں کے سامنے تین اور تمثیلیں پیش کی یوں مزید یسو نے اپنے شکرٹوں کو آگاہ کیا کہ آسمان کی بادشاہت کی قدر و اہمیت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہے اگر ایک فرد اس لیے اپنے ہر چیز قربان کر دیتا ہے تو وہ نہائی تھی اکل مند شرح سے عزیز دوستو آج کی یہ دو مثالیں ایسے آدمیوں کے بارے میں ہیں جنہوں نے ایک قیمتی چیز کی اتنی قبر کی کہ وہ اسے حاصل کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار تھے تاجر نے فوراً اپنا سب کچھ بھیج دیا تاکہ وہ ایک نہائیت قیمتی موٹی کو خرید سکے یوں مزید کے شکرٹوں کے لیے اس مثال کو سمجھنا مشکل نہیں تھا جس آدمی کو کھیت میں خزانہ ملا اس نے بھی اپنا سب کچھ بھیج دیا تاکہ وہ اسے حاصل کر سکے دونوں مثالوں میں ایک قیمتی چیز کی قدر کی گئی اور اسے حاصل کیا گیا یہ مثالیں ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو خدا کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینے کو تیار ہیں جن لوگوں کو یسو نے یہ مثالیں دیں ان میں سے کچھ خدا کی قربت حاصل کرنے اور مسیح کی پیروی کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دے چکے تھے ام دوستی کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا ریڈیو ویردان ایشیا